ایمان کا نور بھی صاف پڑھتا ہے 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 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَ دِيَ لَوْلَا عَنْهَدَانَ اللَّهِ اللہ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیین امام المتقین اکرم الولین والآخرین قائد الغرر المحجلین سیدنا ومولانا محمد المبعوسی رحمتا للعالمین وَالَى آلِهِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ امَّا بَاد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَأَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رُبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحُلُوْلُ قُدَتَمْ بِالْلِسَانِ نَوْلِي يَفْقَهُ كَالِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاِكَ تَهُوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ فاضل جلیل عالم نبیل فخر سعدات سید محمد اشرف شاہ صاحب متاظلہ زیند العلماء پاس بانے آداب شریعت مفتی محمد زبیر صاحب متاظلہ بدر الاماصل فخر الافادل پروفیسر محمد عطاو المصطفی صاحب متاظلہ خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد یونس حاشمی صاحب اور انتہائی محبتوں کے پیکر آبرویل موتانش زیند العلماء پیر سید محمد اکرام شاہ صاحب چلانی متاظلہ برادرم حضرت اللہ مولانا نجیب و رمان ناس صاحب انتہائی واجب و لے ترام برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آج اس تقریب سہید میں روح پرور ایمان افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے جس محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ احباب اس محفل میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے بڑھ کے عجر عطا فرمائے آج محرم شریف کی نومی رات ہے اور آج سے تقریباً پونے چودہ سو سال پہلے اکسٹھ ہجری کی محرم میں جو نومی رات آئی وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے میں حالتِ قسمہ پرسی میں حالتِ مسافرت و غربت میں میدانِ کربلا میں بسر کی اس وقت میرے اور آپ کے امام میدانِ کربلا میں تھے تو آج ہم یہاں ان کی یاد میں بیٹھ کے اس عظم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس وقت تو ہم حاضر نہیں تھے لیکن اگر ہم اس وقت ہوتے تو امام کے قدموں نہیں ہوتے آج جواب اپنے مصروفیات کو چھوڑ کے ذکرِ امام سننے کے لئے آئے ہیں تو یقیناً یہی جذبہ ہے کہ اگر اس وقت ہم موجود ہوتے تو امام کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں دعا ہے کہ جس محبت کے ساتھ آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہتر عجر عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہم آقا علیہ السلام کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں اس ناچیز کو سن دو ہزار دو میں بھی ورلڈ اسلامی کمیشن کی دعوت پہ یہاں انسلوں میں آکے آپ احباب سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہوا اور آج ایک بار پھر یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے ورلڈ اسلامی کمیشن ناروے کے اندر جس طرح دینِ مطین کی خدمت سر انجام دے رہا ہے میں ادارہ ورلڈ اسلامی کمیشن کے جملہ عراقین کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس ملک میں خدمتِ اسلام کا عظیم الشان مرکز بنائے امامِ علی مقام کی ذات کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے لوگوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں بعض لوگوں نے یہ فتوہ دیا کہ محرم میں امام کا ذکر نہ کرنا امام کے شہادت کو بیان نہ کرنا اگر محرم میں امام کی شہادت کو بیان کیا تو یہ فعلِ حرام ہے بعض لوگوں نے اس پر فتوہ جاری کیے اور بعض لوگوں نے اس طرح امام کا ذکر کیا کہ شریعت کی حدوں کو بھی پیش نظر نہ رکھا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہلِ سنت و جماعت کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے جو افرات و تفرید سے بچے ہوئے ہیں اور ہم اس طرح امام کا ذکر کرتے ہیں جس طرح قرآن اور حدیث نے امام کا ذکر کیا ہے ہم اس طرح امام کا ذکر کرتے ہیں جس طرح شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے ہم اس طرح امام کا ذکر کرتے ہیں جس طرح خود امام کی رضا حاصل ہوتی ہے لوگ کرتے ہیں آہ حسین اور ہم کرتے ہیں واہ حسین ہم یہاں امام کو خراج تحسین پیش کرنے آئے حدیعہ تبریق پیش کرنے آئے ارمغانِ عقیدت پیش کرنے آئے اور اپنی بخشش کا سامان لینے آئے یادِ حسین کو قریبے رگے جان کیے ہوئے بیٹھا ہوں میں نجات کا سامان کیے ہوئے ہم آہ حسین نہیں کرتے بلکہ سارے میرے ہمزوک نہیں ہیں کیا آپ امام کی جرت و بادری پر واہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم آہ حسین نہیں کرتے لوگ امام کے مسائب سن کے کہتے ہیں آہ حسین ہم کہتے ہیں امام کے صبر و استقامت اور امام کی جرت پر واہ حسین ایک درخت کو سائنس دان نے دیکھا تو سائنس دان نے اپنے اندازے فکر سے نتیجہ نکالا کہ یہ درخت کاربنڈائی آکسائٹ کو لیتا ہے اور آکسیجن کو خارج کرتا ہے اسی درخت کو ایک حکیم نے دیکھا تو اس نے اپنے اندازے فکر سے نتیجہ نکالا کہ یہ درخت فلان فلان بیماری کی دوائی میں اس کے پتے استعمال ہو سکتے ہیں اس کی شاخوں کا عرق فلان فلان دوائی میں استعمال ہو سکتے ہیں اس کی جڑے فلان بیماری میں بطور دوائی استعمال ہو سکتی ہیں حکیم نے اپنے اندازے فکر سے اس درخت کو دیکھ کے نتیجہ نکالا پر اسی درخت کو ایک شاعر نے دیکھا تو درخت کے جوبن کو دیکھ کے اس نے معبوب کے سراپے کو بیان کیا درخت کے حسن کو قد کو دیکھ کے اس نے معبوب کے قد کو بیان کیا اس نے درخت کے پتوں کو تشبیہوں میں استعمال کیا شاعر نے اپنے اندازے فکر سے درخت کو دیکھ کے نتیجہ نکالا پر اسی درخت کو ایک درویش نے دیکھا فقیر نے دیکھا تو اس نے درخت سے اپنے رب کا پتہ معلوم کر لیا اس نے سوچا جڑے نیچے جا رہی ہیں تنہ اوپر جا رہے ہیں یہ کون ہے جو ایک ہی بیج سے جڑوں کو نیچے بیج رہا ہے تنہ کو اوپر نکال رہا ہے فقیر نے اپنے اندازے فکر سے درخت کو دیکھ کے رب کا پتہ معلوم کر لیا پتہ یہ چلا کہ جیسا اندازے فکر ہوگا ویسا ہی نتیجہ نکلے گا سائنس دان نے اپنے علم کے مطابق نتیجہ نکالا کہ یہ درخت کاربن ڈائی اکسائل لے رہا ہے اکسیجن دے رہا ہے حکیم نے اپنے اندازے فکر سے اس درخت سے بیماریوں کا علاج دریافت کیا شاعر نے اپنے اندازے فکر سے اس درخت کو تشبیحات میں استعمال کیا اور درویش نے اپنے اندازے فکر سے درخت کو دیکھ کے پیدا کرنے والے کا پتہ معلوم کر لیا جیسا اندازے فکر ہوگا ویسا نتیجہ نکلے گا اور جب اندازے فکر غلط ہو گیا تو اسی درخت کو لوگوں نے سجدہ بھی کرنا شروع کر لیا لوگ پوچھتے بھی ہیں درختوں کو اندازے فکر جیسا ہوگا ویسا ہی نتیجہ نکلے گا واقعہ کربلا کو دیکھ کے بعض لوگوں نے کہا یہ بنو حاشم اور بنو عمیہ کی پرانی دشمنی ہے حضرت امام علی مقام کا تعلق بنو حاشم سے تھا اور یزید کا تعلق بنو عمیہ سے تھا اور ظہور اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں آپس میں دشمنی تھی تو بعض مورخین نے کہا یہ بنو حاشم اور بنو عمیہ کی پرانی دشمنی ہے بعض مورخین نے کہا یہ حادثاتی واقع ہے پس امام کوفے جا رہے تھے اور یزیدی فوجوں نے گیرہ ڈال لیا جلدی میں فیصلہ کر لیا تلوار چل گئی امام شہید ہو گئے اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد نہیں یہ حادثی واقع ہے اور بعض مورخین نے کہا کہ یہ ایش و عشرت میں ڈوبے ہوئے حکمرانوں کے خلاف امیر طبقے کے خلاف غرابہ کا اعتجاج ہے پر حقیقت یہ ہے کہ جیسا اندازے فکر ہوگا ویسا ہی نتیجہ نکلے گا واقعہ کربلا بنو حاشم اور بنو عمیہ کی پرانی دشمنی کا نتیجہ نہیں واقعہ کربلا کوئی حادثاتی واقعہ نہیں کہ بس اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد نہ ہو اور یہ اچانک رونمہ ہو گیا اور واقعہ کربلا پیسے ہوئے طبقے کا عمیرہ کے خلاف اعتجاج بھی نہیں واقعہ کربلا بہت بڑا واقعہ ہے جو تاریخ کی تشکیل کرتا ہے اور میں تو اکثر اس کے بارے میں کہتا ہوں واقعہ کربلا ایک ایسا آب حیات ہے کہ جو مردہ دلوں کو نئی زندگی بخش دیتا ہے آئیں ایک مسلمان کی ایسیت سے اس پر غور کریں اپنے اندازے فکر کو مومنانہ بنا کے اس پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ واقعہ کربلا اپنے اندر زندگی کا کتنا بڑا پیغام رکھتا ہے واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں بس یہ درد و سوز کا ایک تھوڑا سا واقعہ ہے چند آسو بہا دیئے ہمارا دینی تقاضہ پورا ہو گیا بعض لوگ تو اس کو غفلت سے ہی سنتے ہیں اور غور کرتے ہی نہیں اور بعض لوگوں نے جس طرح میں نے چند نتائج بیان کیے یہ گمرائی والے نتائج نکالے لیکن آئیں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ واقعہ پیش کس ہستی کے ساتھ آیا ہے اس ہستی کی دینی حیثیت کیا ہے اور شخصی فضائل کیا ہے کس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت مسلم امت مسلمان امت تاریخ کے کس مور سے گزر رہی ہے اور اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو پھر حالات کیا ہوتے ہیں اس واقعہ نے کون سا شعور امت کو دیئے اور پھر یہ دیکھیں کہ اس واقعہ میں ہمارے لئے پیغام کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ واقعہ پیش کس ہستی کے ساتھ آیا ہے یہ واقعہ ہمارے آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے کے ساتھ پیش آیا ہے وہ نواسہ جن کی ولادت ہوتی ہے تو حضور تشریف لے جاتے ہیں فرماتے ہیں ارون ابنی ماں سمعی تمو ہو میرا بیٹا مجھے دکھاؤ بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے امام علی مقام کے کانوں میں ازان حضور نے کہی ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں ہم سب کی کانوں میں ازان کہی گئی لیکن کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میرے کان میں ازان محلے کے امام مسجد نے دی تھی یا کسی کاری صاحب نے دی تھی یا میرے والد نے دی تھی ہمیں یاد بھی نہیں پر کسی کے کان میں حافظ صاحب نے ازان دی کسی کے کان میں خطیب نے ازان دی کسی کے کان میں مفسر محدث نے ازان دی واقسمت امام حسین کی جن کے کانوں میں ازان والے نے ازان دی جن کے کانوں میں خود رسول اللہ نے ازان دی ہے جب امام علی مقام کے کانوں میں حضور ازان دے رہے ہوں گے تو روح حسین نے جواب دیا ہوگا کہا ازان آپ نے دے دی ہے نماز حسین پڑھ کے دکھا دے گا ازان دینے کے بعد پھر حضور نے گھٹی دی حضور اور بچوں کو گھٹی دیتے تھے تو کسی کے موں میں کھجور چبا کے رکھ دیتے کسی کے موں میں انگلی مبارک پہ تھوڑا سا شہد لگا کے موں میں ڈال دیتے پر امام علی مقام کو گھٹی دینے کا وقت آیا تو حضور نے اپنی زبان امام حسین کے موں میں رکھ دی کون سی زبان وَمَا يَنْدِكُواْنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ امام حسین کے موں میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی امام حسین کے موں میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی یہ آپ سے اس لیے کہلوایا ہے کہ کربلا کے سفر میں جو امام نے خطبے دیئے ہیں یہ نہ سمجھنا امام خطبہ دے رہے ہیں حضور نے موں میں زبان رکھ کے بتا دیا اب بولے گا حسین تاثیر ہوگی میری امام حسین کے موں میں زبان کس کی ہے حضور نے اپنی زبان امام علی مقام کے موں میں رکھ دی اور امام علی مقام کے حلق میں جو سب سے پہلی چیز اتری ہے وہ حضور کا لواب دہان ہے کیا قسمت امام علی مقام کی اور پھر حضور نے ان کا نام رکھا حسین امام علی مقام کو جو عظمتیں حاصل ہیں سب سے پہلے تو نسبت کی عظمت کہ یہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں میں اور آپ جائیں بزار کپڑے والی دکان پہ سو روپے میٹر کپڑا پسند کیا خریدا اسے پہنا لیکن سو روپے یا سو کرون میٹر والے کپڑے کو کوئی چومتا نہیں اور دوسری طرف تیس روپے گز والا کپڑا خرید کے قرآن کا غلاف بنا لیں کسی مسلمان کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ قرآن کے غلاف سے اپنے پیر صاف کریں ہم ترپ اٹھتے ہیں یہ تصور کر کے کیوں اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی جس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے اسے اعترام مل گئے اس کپڑے کو اعترام کیوں ملا ہے قرآن کے غلاف کا اعترام کس وجہ سے ہے کیوں ہم اس کپڑے کا اعترام کر رہے ہیں صرف ایک وجہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی کپڑا قرآن کے ساتھ لگ جائے تو بڑے اعترام اور تقریم کے لائق بن جائے امام حسین تو صاحب قرآن کے سینے پر کھل دے رہی ہے امام حسین کتنے قابل اعترام ہوں گے کتنی شان والے ہوں گے عود کے میدان میں حضور کے چہرہ اقدس میں خود کھب گیا خود میں کیل تھے جو حضور کے رخصاروں میں کھب گئے حضور نے جب خود نکالا ہے زخم سے خون بینے لگا مالک بن سنان آگے بڑھے اور انہوں نے حضور کے زخموں پہ ہونٹ رکھے اور خون کو زمین پہ نہیں گرنے دیا بلکہ زخم سے نکلنے والا خون انہوں نے چوس لیا خود کے کیل سے جو خون نکلا وہ حضرت مالک بن سنان نے چوس لیا جب حضرت مالک بن سنان نے اپنے ہونٹ پیچھے کیے موہ میں جو خون تھا اسے زمین پہ نہیں گرائیا بلکہ پی گئے تو میرے آقا نے فرمایا آرارت نفسہ کا من النار صحابہ ہو جس نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے میرے اس غلام مالک بن سنان کو دیکھنا ہے کس وجہ سے کہ ان کے پیٹ میں تھوڑا سا ان کے پیٹ میں حضور کا تھوڑا سا خون چلا گئے جس کے پیٹ میں حضور کا تھوڑا سا خون گئے وہ تو جنتی ہے تو جس کا وجود بنا ہی اس خون سے ہے سبحان اللہ امام کے تعرف میں میں اس سے زیادہ جملہ نہیں بول سکتا جن کا وجود بنا ہی حضور کے آرارت نے کہا خون خیر و رسول سے ہے جن کا خمیر سبحان اللہ خون خیر و رسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و ستینت پہ لاکھوں سلام ان کی بیل و ستینت پہ خون خیر و رسول سے ہے جن کا خمیر آپ کہیں گے یہ تو مہازقیدت کی بات ہے کہ خون میں اتنی برکتیں امام علی مقام کے خون وجود اس خون سے بنا ہے تو کیا امام کو برکتیں نصیب ہوں گی جدید سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے نسلی توارس کے حوالے سے ایک سائنس دانے ٹام جس پر بعد میں آئیٹم کا لفظ بھی بنایا گیا وقت نہیں کہ میں اس کمپاؤنڈ ورڈ کی تشریح آپ کے سامنے کروں ٹام نے نسلی توارس پہ تحقیق کی تو اس نے بیان کیا ایک حبشی نے یونان کی ایک گوری سے شادی کی اولاد پیدا ہوئی تو بچے کالے تھے بچے گورے تھے حبشی بڑا حیران تھا کہ میں کالا ہوں بچے گورے کیوں ہیں اس کو اپنی بیوی کی دیانت پہ شک آیا حبشی کالا بیوی یونان کی گوری تھی اولاد پیدا ہوئی تو بچے گورے تھے حبشی کے ذہن میں اپنی بیوی کی دیانت کے حوالے سے شک واقع ہوا بچے جوان ہوئے اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی پوتا پیدا ہوا پوتا کالا پیدا ہوا بیٹا گورا تھا پر پوتا دادا بھی کالا پوتا بھی درمیان میں بیٹا گورا تام نے نتیجہ یہ نکالا کہتا ہے خون کا اثر جاری رہتا ہے چاہے ظاہر دس نسلوں کے بعد ہی جا کے ہوں خون کے اندر تاثیر باقی رہتی ہے ظاہر کسی موقع پہ جا کے ہو جائیں جو خون خیر الرسل سے بنے ہیں ان کے وجود کی عظمتیں کیا ہوگی آئیں ان کے نسبت کو سلام پیش کرتے ہوئے میرے ساتھ یہ لفظ بول دیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو ستینت پہ یہ سلام کرنے تو ہم یہاں آ جائیں ہیں ان کی بے لو ستینت پہ اب میں امام کے تعارف میں کوئی استدلال والی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں وہ خطبہ ہی آپ کے سامنے بیان کر دوں جو حضور نے حسنین کی شان میں دیا ہے امام طبرانی نے اس کو بیان کیا ہے کیا خیال ہے وہ خطبہ نہ پڑھو جو حضور نے حسنین کی شان میں دیا ہے یہ نہ دیکھیں چٹھی کون پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں چٹھی ہے کس کی چٹھی بیجنے والے سے پیار ہونا تو آدمی چٹھی گوھر سے سنتے ہیں یہ نہیں دیکھتا چٹھی پڑھ کون رہا ہے یہ نہ دیکھیں کہ خطبے کو بیان کون کر رہا ہے یہ دیکھیں خطبہ ہے کس کا حضور نے حسنین کو گود میں بٹھایا ہے امام حسن اور امام حسین دونوں شہزاد حضور کی گود میں صحابہ کا اجتماع ہے حضور نے خطاب فرمایا فرمایا ایوہ الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدن و جدتن الا اخبرکم بخیر الناس یببن و اممن الا اخبرکم بخیر الناس خالن و خالتن الا اخبرکم بخیر الناس امم و امتن ہمالحسن والحسین جدوہما محمد الرسول اللہ وجدتوہما خطیجتو بنتو خویلب و ابوہما علی بن عبی طالب و اموہما فاطمہ تو بنتو رسول اللہ و خالوہما قاسم و ابراہیم ابنا رسول اللہ و خالاتوہما زینب و رکیہ و امو کلسوم بناتو رسول اللہ و اموہما جعفر بن عبی طالب و امتوہما اموہانی بنتو عبی طالب جدوہما فی الجنہ وجدتوہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و اموہما فی الجنہ و خالوہما فی الجنہ و خالاتوہما فی الجنہ و اموہما فی الجنہ و امتوہما فی الجنہ و ہما فی الجنہ تے و کالا فی مقام ناخرہ میں یحب ہوما فیل جنت اوکمہ کالا علیہ السلام فرمایا صحابہ اوہ میں تمہیں بتاؤں اپنی رشتہ داری کے اعتبار سے کون بڑے اونچے مقام پہ فائز ہے جس کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے جس کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے نانا ہے تو نبیوں کا سردار ہے نانی ہے تو حتیجہ تلکبرا ہے باپ ہے تو علی المرتضی ہے ماں ہے تو فاطمہ تلزہرہ ہے مامو ہے تو قاسم اور ابراہیم ہے خالائے ہیں زینب رکیہ اور امیں کلسوم ہے چچا ہے تو جعفر تیار ہے پھوپی ہے تو امیں ہانی ہے پھر فرمایا نانا بھی جنتی نانی بھی جنتی باپ بھی جنتی ماں بھی جنتی مامو بھی جنتی خالائے بھی جنتی چچا بھی جنتی پھوپی بھی جنتی یہ دونوں بھی جنتی اور قیامت تک جو جو میرے نوازوں سے پیار کریں گے وہ سارے بھی جنتی ہیں نرائے تکبیر نرائے 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 من يحبوهما فی الجنہ ان کی محبت جنت کی کنجی ہے ان کی محبت جنت میں لے جانے والی ہے حضور نے تارف کیا کروایا میں نے خونی رشتوں کا جو مقام ہے سائنس کے حوالے سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے بیان کیا اب بائیں ذرا دیکھیں ان کا خونی رشتہ ہے کتنا ہوجا نانا ہے تو نبیوں کا سارے نہیں بولے نانا ہے تو نبیوں کا سردار سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی ہمارا نبی کس نے کہنا ہے یورپ سے ایک آدمی گھر گیا سلامباد ائرپورٹ پہ اترا بڑے بچے تھے کسی بچے نے نہیں کہا ہمارا باپ آگیا اپنے محلے پہنچا گلی سے گزر رہا ہے کہیں بچوں نے دیکھا کسی نے نہیں کہا ہمارا باپ آ رہا ہے پر جب وہ اپنی دیوڑی میں داخل ہوا نا اپنی دہلیز پہ پیر رکھا اپنے بچوں نے دیکھا باپ آگیا دور کے گئے ہمارا باپ آگیا یہ کون کہیں گے ہمارا جو اس کے اپنے بچے ہیں دوسرے جو گلی میں کھیر رہے ہیں جو ائرپورٹ پہ آئے ہوئے تھے وہ نہیں کہیں گے ہمارا باپ ہمارا کون کہیں گے جو اس کے اپنے ہیں اور آج ورلڈ اسلامی مشن کے سزیم مرکز پہ حضور کو ہمارا بھی وہی کہیں گے جو حضور کے سب سے اولہ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالہ و والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یہ تو نانا کی شان اور نانی کی شان کیا ہے نانی ختیجہ تلکبرا جب بھی تاریخ اسلام لکھی جائے گی تو یہ بات ابتدا میں پہلی سطر میں آئے گی کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے پہلے جس خاتون نے کلمہ پڑھا اس کا نام ختیجہ تلکبرا میرے آقا تشریف لائے غارِ حرا سے گھار آکے فرمایا خشیتو اللہ نفسی چادر اڑا دی گئی حضور کچھ دیر آرام فرمارے اٹھے فرمایا ختیجہ تلکبرا بات سنو حاضر ہوئیں فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے میں اللہ کا نبی ہوں حضرت ختیجہ تلکبرا تھوڑی سی پیچھے ہوئیں اور مسکر آئیں حضور نے فرمایا میں نے اتنی بڑی بات تمہیں بتائی ہے اور تم مسکر آ رہی ہو عرض کیا یا رسول اللہ آپ آج بتا رہے ہیں میں نبی ہوں مجھے پندرہ سال پہلے بتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں حضور میں نے تو نکاح بعد میں کیا ہے پہلے مجھے بتا چل گیا آپ اللہ کے نبی ہیں میں نے خواب دیکھا چاند میرے سہن میں اتر آیا ہے اور میرے گھر سے چار دانگے عالم میں نور پھیر رہا ہے میں نے خواب ورکہ بن نوفل سے بیان کیا ورکہ بن نوفل نے تعبیر دی بی بی ختیجہ تجھے مبارک ہو اللہ کا نبی تیرا خامد بنے گا تو امام الانبیاء کی سوجہ بنے گی اور پھر تیرے گھر سے چار دانگے عالم میں اسلام کا نور پھیلے گا یا رسول اللہ آپ آج بتا رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں مجھے تو پندرہ سال پہلے پتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی یہ کس کی شان ہے امام علی مقام کی نانی امام علی مقام کی نانی اور حضور کی ایسی سچی خادمہ ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے مثال مبارک تک مکی دور ہو مدنی دور ہو حضور ہمیشہ حضرت ختیجہ تلکبرہ کا ذکر فرماتے تھے اور بڑی محبت سے فرماتے تھے اور بساوقات تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے اس طرح حضور حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ کی محبتوں پر آفرین فرماتے تھے یہ نانی کی شان ہے نانا نبیوں کا سردار نانی امہات المومنین کی بھی سردار ہے اور میں کہتا ہوں ہماری ماں کی جو عزتیں ہیں وہ ختیجہ تلکبرہ کے قدموں کی خیرات ہیں باپ کی شان کیا ہے حضور نے فرمایا حسین کا والد حسین کا باپ علی المرتزہ کون علی المرتزہ جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور فرمائیں من کنت مولا ہفا علی مولا جس کا میں مولا اس کا مولا مانتے ہیں نا حضرت علی کو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو مولا نہ کہنا شرک ہو جائے گا میں نے کہا تم چار کتابیں پڑے ہوئے مولوی کو لکھ دیتے ہو مولا نا محمد اسے وہاں لکھ لیتے ہو مولا نا تو جو باب مدینہ تلعلم ہے اس کو نہیں کہہ سکتے مولا علی یہ مولا کا مطلب ہے محبوب مولا کا مطلب ہے دوست مولا کا مطلب ہے مددگار مولا کا مطلب ہے آقا حضور نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے حضرت امام علی مقام کے والد کی شان کیا ہے حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ کون شہر خدا جب حضور نے مکہ فتح کیا حبل بد کو توڑنے کی باری آئی حضور نے فرمایا علی آؤ میرے کاندوں پہ سوار ہو جاؤ حبل بد کو توڑو حضرت علی شہر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ نبی ہیں میں ہیں آپ کا غلام ہو حضور میں آپ کے کاندوں پہ کیسے سوار ہوں آپ میرے کاندوں پہ سوار ہوں اب روایت کے جو لفظیں وہ یہ ہیں اور ہم اس روایت کو مانتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے محققین نے نکل کی بالخصوص شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے مدارج و نبوت کی دوسری جلد میں بیان کیا حضور نے فرمایا علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتا میں بوجھ ولایت اٹھا سکتا ہوں اس لئے تو میرے کاندوں پہ آجا اب یہ الفاظ روایت کے ہیں اس کی تشریح محدثی نے اپنے اپنے رنگ میں کی ہے آپ کا کیا خیال ہے حضرت علی حضور کو اپنے کاندوں پہ اٹھا سکتے تھے یا نہیں اٹھا سکتے تھے جی سوچ میں پڑ گئے ہیں میں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لئے حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں اونٹنی نے بوجھ نبوت اٹھایا یا نہیں اٹھایا اٹھایا حضور دراز گوش پہ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں گدہ کہتے ہیں لیکن جب اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے تو پھر نام بھی ایسا لیا جائے جس میں تحقیر نہ ہو دراز گوش دراز گوش پہ حضور بیٹھے ہیں سورہ ہجرات کا شانِ نزول پڑھ کے دیکھیں اونٹھنی بوجھ نبوت اٹھا لیتی ہے دراز گوش بوجھ نبوت اٹھا لیتا ہے تو جو اللہ کا شیر ہے وہ نہیں اٹھا سکتا فیصل آباد میں ایک دوست ملاقات ہوئی وہاں میں نے یہ بیان کیوں انہوں نے کہا جی وہ جو حضور اونٹھنی پہ سوار ہوئے تھے تو بحثیت بشر کے سوار ہوئے تھے بحثیت بشر کے سوار ہوئے میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ جب اونٹھنی پہ حضور بیٹھے تھے وہی نازل ہوئی ہے اونٹھنی پہ بیٹھے ہیں وہی نازل ہو رہی ہے تو بحثیت بشر بیٹھے ہیں یا بحثیت نبی بیٹھے ہیں حضور دراز گوش پہ بیٹھے ہیں خطبہ دے رہے ہیں تو جب خطبہ دے رہے ہیں تو بحثیت نبی بیٹھے ہیں یا بحثیت بشر بیٹھے ہیں اگر اونٹھنی بوجھ نبوت اٹھا لیتی ہے دراز گوش بوجھ نبوت اٹھا لیتا ہے تو جو اسعداللہ الغالب ہے وہ نہیں اٹھا سکتا آئیں شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی سے پوچھیں شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی مدارہ جنبوت کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ حضور اپنا ہاتھ ان بتوں کو نہیں لگانا چاہتے تھے حضور کا ہاتھ لگ جاتا ان بتوں پہ دوزت کی آگ حرام ہو جاتی اور قرآن کہتے ہیں ان بتوں نے بھی آگ میں جلنے وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَانَا حضور نے اس لیے حضرت علی کو کاندوں پہ سوار کروایا کہ علی تم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑ دو اگر حضور کا ہاتھ لگتا ان بتوں پہ بھی دوزت کی آگ حرام ہو جاتی میں سوچتا ہوں حضور کا ہاتھ نہیں بتوں کو حضور اپنا ہاتھ نہیں لگا رہے کہ نسبت کی برکتیں نہ انہیں مل جائیں جس کے موہ میں حضور نے اپنی زبان رکھی اس کو کتنی برکتیں نصیبوں کی حضرت علی کاندوں پہ آئے حبل بت توڑ رہے ہیں حضور نے فرمایا علی کتنے اونچے ہو گئے علی یہ تو بتاؤ کتنے اونچے ہو پریم مدارج النبوت کی حوالے سے پیش کر رہا حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا سار ساکی عرش سے ٹکرا رہا ہے میرا سار ساکی عرش سے ٹکرا رہا ہے اور مشرق و مغرب میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے مشرق سے چاہوں یا مغرب سے چاہوں کوئی چیز بھی اٹھا سکتا شہے مشرقین کی شان کا ظہور ہو رہا ہے حضرت علی حضور کے کاندوں سے نیچے اترے حضور نے مسکرا کے دیکھا تو حضرت علی مسکرا رہے ہیں حضور نے فرمایا علی کیوں مسکرا رہے ہو عرض کیا یا رسول اللہ اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں مجھے چوٹ نہیں لگی حضور نے فرمایا جسے اٹھانے والے محمد ہوں اتارنے والا جبریل ہو اسے چوٹ کیسے آ سکتی ہے بس حضرت علی کے شان میں یہ جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا جنہیں اٹھانے والے حضور علی کے لفظ کا معنی بھی ہے بلند تو حضرت علی کو جتنی بلندیاں ملی ہیں حضور کی نسبت سے ملی اور بعض مرخی نے تو یہ لکھا ہے جب حضرت علی حضور کے کاندوں سے نیچے اترے تو جہاں حضور کے قدم لگے تھے وہاں حضرت علی نے سجدہ کیا ہے حضور کو نہیں سجدہ کیا سجدہ اللہ کو ہی کیا ہے پر جگہ وہ ممتخب کی ہے جہاں حضور کا نشانے قدم لگا تھا کیوں اس لیے کہ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار صحابہ موجود ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ دوش نبوت پہ سوار ہو کے علی کے دل میں کوئی گمانڈیا غرور آ گیا ہے علی دوش نبوت سے اتاتے ہیں تو نقش قدمین پہ اپنی پہشانی رکھ رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے علی کو جو ملا ہے نبی کے قدموں کی خیرات نبی کے قدموں کا صدقہ ملا ہے اور حضور کے نشانے قدم پہ سجدہ دینا یہ صحابہ کا معمول ہے اللہ آپ کو ریاض الجنت کے سجدے نصیب کرے وہاں جو مسلح سیدنا صدیق اکبر نے بچایا ہے کہاں بچایا ہے سیدنا صدیق اکبر سجدہ دیتے ہیں تو حضور کے نشانے قدم پہ دیتے ہیں حضرت علی شیرِ خدا کی شان حضرت علی شیرِ خدا فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے تو باپ شیرِ خدا ان میں سے ہر موضوع تفصیل طلب ہے لیکن میں صرف نسبتِ امام کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں نانا نبیوں کا سردار نانی امہات المومنین اور واقع ساری امت کی ماں کی سردار سیدہ ختیجہ تلکبرہ اور باپ شیرِ خدا اور ماں کی شان کیا ہے حضور نے فرمایا فاطمہ تبدہ تنگنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے امام سحیلی امام سلکی دیگر کئی امام شار بخاری احمد بن محمد قسطلانی المواہب اللہ دنیا میں نکل کر رہے جس نے سیدہ ختون جنت کو گالی دی وہ کافر ہو گیا دینی حیثیت دیکھیں نا ہستیوں کی دینی حیثیت کیا ہے کتنی شان والی ہستیاں ہیں المواہب اللہ دنیا میں ہے امام سلکی امام سحیلی امام آمد بن محمد قسطلانی دیگر کئی محدثین نے یہ فتوہ دیا جو سیدہ خاتون جنت کو گالی دے رہا ہے اس کا اسلام ختم ہو گیا کیوں اس لئے حضور نے فرمایا فاطمہ تبدہ تمنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو سیدہ کی بے عدبی حضور کی بے عدبی ہے سیدہ کا نکاح جب حضرت شیرِ خدا سے ہوا نکاح کے بعد حضرتِ سیدہ نے عرض کیا ہے شیرِ خدا آپ حضور کے داماد بھی ہیں چچا ازاد بھائی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی بھی ہیں آپ نے حضور سے قرآن پڑھنا کس طرح سیکھا ہے کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں تو حضرتِ علی نے فرمایا میں سواری پہ سوار ہوتا ہوں رکاب میں پیر رکھتا ہوں اور سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس کو بیان کی ہے اس روایت کو مانے اور اس کو بیان کی ہے شیرِ خدا فرماتے ہیں میں رکاب میں پیر رکھتا ہوں سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں پر اے بنتِ رسول اے خاتونِ جنت تم امام الانبیاء کی بیٹی ہو تم کیسے قرآن پڑھتی ہو حرص کیا میں چکی کے پاس بیٹھتی ہوں دانے پیسنے کے لئے گالے میں دانے ڈالتی ہوں دستہ پکڑتی ہوں چکی کا دستہ ایک چکر پورا نہیں کرتا نبی کی بیٹی پورا قرآن پہلے پڑھ لے جس کا باپ بھی قرآن کا کاری جس کی ماں بھی قرآن کی کاری بیٹا نیزے پہ قرآن نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا نوکے سنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام وہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا باپ اتنا بڑا کاری کہ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لے ماں اتنی بڑی کاریا کہ چکی کے دستے کا ایک چکر پورا نہ ہو وقت نہیں ورنہ تشریح کرتا کہ یہ تیہ زمانی قرآنی مجید سے ثابت ہے حزی علی کے بجزی نخلا تو ساکی تعلی کے روتا بن جنیا ماں اور باپ اتنی شان والے نانا اور نانی اتنی شان والے اب ان کے وجودوں سے جو ہستی دنیا میں آ رہی ہے وہ کتنی عالی نسبت کے ساتھ آ رہی ہے ان کے وجودوں سے جو مولودِ مسعود آ رہا ہے وہ کتنی شانوں کا مالک ہوگا یہ تو میں نے صرف خونی رشتے کے اعتبار سے امامِ عالی مقام کا تعرف کروایا انسانی شخصیت و کردار پہ تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے دو چیزیں تربیت پہ بڑا اثر رکھتی ہیں ایک نسلی تو وارث اور دوسرا ماحول بچہ جس گود میں پلتا ہے بچہ جس گھر میں رہتا ہے اس میں بڑی اس کی تربیت اس کا اثر ماحول کا اثر لیتا ہے میں نے دیکھا ہماری آج محفل میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کی فطرت میں ہے شرارت کرنا دوڑنا کسی چیز کو توڑنا ہونچا بولنا پر آج بچے بڑے حرام سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچے دوڑ نہیں رہے یہ بچے کھیل نہیں رہے شور نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے بڑوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بڑوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مولانا حاشمی صاحب کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پروفیسر اطال مصطفی صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑے عدب سے بیٹھے ہوئے ہیں میں سوچتا ہوں جو چودھویں صدی کے کسی عالم کے پاس بیٹھے وہ بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں اس پر رنگ چڑھتا ہے تو جو امام علمیہ کے سینے پر بیٹھے ہیں جو امام علمیہ کی گود میں بیٹھے ہیں جسے امام علمیہ اپنے کاندے پر بٹھائیں ان پر کتنا رنگ چڑھا ہوگا جو آج ہماری مسجد میں ہمارے پاس بیٹھے ہیں ان پر ایک رنگ چڑھا ہوئے ہیں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے شوق سے ناتیں سن رہے ہیں جو آج چودھمی صدی میں پندھمی صدی میں ہمارے پاس بیٹھے ان پر تو رنگ چڑھے تو جو امام علمیہ کی گود میں بیٹھے ان پر کوئی رنگ نہیں چڑھے گا جو امام علمیہ کے کاندوں پر بیٹھے ہیں جنہیں حضور محبت سے خود کاندوں پر بٹھائیں جو حضور کی ظلفوں سے کھیلیں میں تو کہتا ہوں آل سنت بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں بڑے نسبتوں کا اعترام کرنے والے ہم تو اس نالین کو ماتھے کا تاج سر کا تاج بناتے ہیں جو حضور کے قدموں میں آیا ہے تو جو قدموں میں آنے والے نالین کو سر کا تاج بناتے ہیں وہ کاندوں پر بیٹھنے والے حسین سے کتنا پیار کرتے ہوں گے نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دلِ بے قرار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یا آپ سے بطور وظیفہ پڑھوا رہا ہوں صرف رنگِ محفل کے لئے نہیں پڑھوا رہا بطور وظیفہ اس ناچیز کو حضور کے نالین مبارک والا بک سر پہ رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہندوستان ڈیلی جو شاہی مسجد ہے ڈیلی میں شاہ جہان نے بنوائی وہاں حضور کے نالین شریف کا تبرک پڑھا ہوا ہے اور اس ناچیز کو جب وہ تبرک اپنے سر پہ رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تو سوچنے لگا نہ جانے کس محفل میں مانگی ہوئی دعا قبول ہو گئی ہے اس لئے آپ سے بطور وظیفہ پڑھوا رہا ہوں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار نگاہِ لطف کے امیدوار لے ہوئے یہ دلِ بے قرار لطف کے امیدوار لے ہوئے یہ دلِ بے قرار علامہ ابن المکرین فتو المطال کے اندر دو سو ناتیں حضور کے نالین کی شان میں لے گئی ہم تو ان نالین کا عدب کرتے ہیں جو نبی کے قدموں میں آئے ہیں تو جو کاندوں پہ کھیلنے والے ہیں ان کی شان کیا ہوگی ان سے ہم کتنا عدب ان کی کتنی محبت رکھیں گے یہ تو خونی نسبت کا جو مقام ہے جو عظمت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور پھر ماحول کی تربیت جو حضور کی گود میں پلے ہیں ان کی تربیت کیسے ہوئی جو سیدہ خاتون جنت کی گود میں پرورش پانے والے ہیں ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی امامِ علی مقام کا ذکر عموماً صرف آپ کے ایک پہلو صبر یا جرت کے حوالے سے ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں امام اپنے شخصی فضائل میں بھی بے مثال ہے امام حافظِ قرآن تھے کاریِ قرآن تھے مفسرِ قرآن تھے امام راویِ حدیث تھے اور مصدہ کے حدیث تھے امام کی شان میں حدیثیں ہیں اور خود امام حدیث کے راوی بھی ہیں امامِ علی مقام نے کتنی حدیثیں روایت کی ہیں ابنِ ماجہ میں امام کی حدیث جو امام نے روایت کی ہے عصد الغابہ میں مسند امام آمد بن حنبل میں اور امام طبرانی نے تو بہت زیادہ حدیثیں امامِ علی مقام سے روایت کی ہیں الموجہ ملکبیر میں تو امام نے جو حدیثیں روایت کی ہیں اس حوالے سے بھی امامِ علی مقام حدیث کے ایک محتبر راوی ہیں جن پر امت نے اعتماد کیا ہے اعتبار کیا ہے بڑی مشہور حدیث پاک ہے اس حدیث کے راوی امام علی مقام میں میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے اسی کی تفسیر میں یہ حدیث ہے جو آدمی کسی اپنے دکھ کو یاد کر کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لے اس کا نام صابروں کی فیرست میں لکھ دیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب مسئیبت پہنچے اس وقت یہ لفظ پڑھنا اس وقت یہ الفاظ پڑھنا جب مسئیبت پہنچی ہے ایک یہ ہے پرانی مسئیبت کو یاد کر کے یہ جو میں حدیث ابن ماجہ کی آپ کے سامنے بیان کروں یہ پرانی مسئیبت کو یاد کر کے ہمارے عزیزوں میں سے کسی کا باپ کسی کا بھائی فوت ہو چکے اگر آپ اس وقت اپنے کسی عزیز کا دکھ یاد کر کے اپنی زندگی کا کوئی غم یاد کر کے پر لیں گے انہا للہ و انہا علیہ راجعون تو آپ کا نام سابروں کی فیرست میں لکھ دیا جائے گا ابن ماجہ کی یہ حدیث امام علی مقام نے روایت کی اس کے علاوہ عصد الغابہ میں ہے امام علی مقام نے حدیث روایت کی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بحری جہاز پہ بیٹھتے ہوئے دعا پڑھ لے بسم اللہ مجرہ و مرساہ انہا ربی لغفور الرحیم تو وہ پانی میں ڈوبے گا نہیں سلامتی سے منزل مقصود تک پہنچے گا یہ روایت امام علی مقام نے بیان فرمائی اور اس کے علاوہ بڑی مشہور روایت ہے حضور نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ دیکھیں آج آپ اس مسجد میں آئے ہیں آپ کو راستہ پتا تھا تو آپ یہاں پہنچیں اگر آپ کو یہاں کا راستہ نہ پتا ہوتا تو نہ پہنچتے جنت میں وہی پہنچے گا جس کو راستہ پتا چل جائے گا حضور نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا یہ حدیث امام علی مقام نے روایت کی اور بڑی مشہور حدیث اس کے علاوہ ایک اور بہت زیادہ مشہور حدیث ہے اکثر رمضان میں بیان کی جاتی ہے لیکن امام کے حوالے سے نہیں بیان کی جاتی جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف کرے اسے دو حجوں اور دو عمروں کا ثواب ملتا ہے اس حدیث کے راوی امام حسین ہے جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف کرے اسے دو حجوں اور دو عمروں کا ثواب ملتا ہے اس حدیث کے راوی امام علی مقام اور اس کے علاوہ ایک حدیث یہ میں صرف امام کے راوی ہونے کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں امام کی شان میں میں کوئی اصلاحی بات بھی آپ کے سامنے کرتا چلو امامِ عالی مقام بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھے کپڑے پین لوں خوبصورت قیمتی کپڑے پین لوں تو یہ تکبر تو نہیں حضور نے فرمایا نہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں قیمتی سواری اختیار کروں تو یہ تکبر تو نہیں حضور نے فرمایا نہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر لوگوں کی دعوت کروں اور انہیں ترہ ترہ کے کھانے کھلاؤں یہ تکبر تو نہیں حضور نے فرمایا نہیں عرض کیا یا رسول اللہ لوگ میری پیروی کریں میرے پیچھے چلیں یہ تکبر تو نہیں حضور نے فرمایا نہیں عرض کیا یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے فرمایا تکبر یہ ہے کہ تُو حق سے مو پھیر لے یہ تکبر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ تُو لوگوں کو حکیر سمجھے تُو لوگوں کو حکیر سمجھے اپنے آپ کو عالی سمجھے یہ تکبر ہے اچھا لباس پہن لینا تکبر نہیں اچھی سواری میں بیٹھنا تکبر نہیں لوگوں کی دعوت اپنے گھر کر کے ترہ ترہ کے کھانے پیش کرنا تکبر نہیں لوگ تیری پیروی کریں یہ تیرے اندر تکبر نہیں تکبر تب ہوگا جب تُو اپنے آپ کو آلہ سمجھے لوگوں کو حکیر سمجھے تکبر تب ہوگا جب اپنی رائے کو تُو فوقیت دے اور حق سے مو پھیر لے اس حدیث کے راوی کون ہے شہیدِ کربلا امامِ عالی مقام سوال کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور نے جواب دیا پر امت تک پہنچایا ہے روایت کیا ہے تو امامِ عالی مقام امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں یہ میں نے صرف امام کے علم کے حوالے سے ہی قرآن و حدیث وقت نجازت دیتا امام کے فقہی عبور کو آپ کے سامنے بیان کرتا یا شاعری میں امامِ عالی مقام نے جو کچھ لکھا کہیں کربلا میں انشاءاللہ امام کا کچھ شیر آپ تک پہنچاؤں گا لیکن اختصار سے چاہتا ہوں شخصی تعرف تو میں نے آپ کا آپ کے سامنے امامِ عالی مقام کا پیش کیا چونکہ میں نے اپنی تمہید میں یہی کہا تھا کہ آئیں واقعہ کربلا کو مومنانہ نظر سے دیکھیں کہ یہ واقعہ پیش کس کے ساتھ آیا ہے ان کا خاندان سب خاندانوں سے عالی ہے اور شخصی فضائل میں امامِ عالی مقام کی سخاوت امام کا اخلاق امام کی جرت و بہادری البدایہ و النہایہ میں ہے حضور نے فرمایا میں نے حسین کو اپنی سخاوت دے دی ہے اور اپنی جرت دے دی ہے حضور کی سخاوت امام کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کی جرت امام کے وجود سے ظاہر ہو رہی تو شخصی فضائل میں آرثر اے غیر مسلم ہے اس نے کہا ہزاروں رستم ایک طرف ہوں اکیلے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے شخصی فضائل دیکھیں آرثر نے یہ جملہ لکھے لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے اس نے کہا وجہ یہ ہے رستم لڑتا ہے تو حالت امن میں لڑتا ہے حسین لڑ رہے ہیں حالت مسافرت میں لڑ رہے ہیں رستم لڑتا ہے تو پانی پی کے لڑتا ہے حسین لڑ رہے ہیں تو تین دن کے پیاسے رستم لڑتا ہے تو اس کے اہل خانہ پور امن حالت میں حسین لڑ رہے ہیں تو بی بیوں کو خیمے میں چھوڑ کی آ رہے ہیں ان کی سسکیاں کانوں میں سنائی دے رہی ہیں اس لیے رستم بہادری کا ایک نمونہ بڑا بہادر تھا جی رستم لیکن میرے امام ہزاروں رستموں سے زیادہ بہادر ہیں ہزاروں رستموں سے زیادہ جرت کے پیک کریں شخصی فضائل میں بھی امام بے مثال ہیں اب آئیں دیکھیں وہ کون سے حالات تھے جن میں امام نے کربلا کا عظم کیا ہے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان ان کو بیجا تھا شام کی فتح کے لئے یزید بن ابو سفیان نے ملک شام فتح کیا اور وہاں اسلام کی بنیاد داق بیل ڈالی وہاں اسلام پھیلایا اور یزید بن ابو سفیان کا اس علاقے پر بڑا اثر و رسوخ تھا اس لئے جب حضرت یزید بن ابو سفیان کا وصال ہوا یہ صحابی رسول تھے یزید بن ابو سفیان تو ان کے وصال کے بعد حضرت فاروق عاظم نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا کہ تم وہاں جا کے ٹھہرو چونکہ تمہارے بھائی کا وہاں اثر و رسوخ ہے اگر میں نے کسی اور کو بیجا تو لوگ اسے قبول نہیں کریں گے حضرت فاروق عاظم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ نے اپنے اس بھائی کے نام پر ہی بیٹے کا نام یزید رکھا تھا یہ یزید کا نام اپنے تائے کے نام پر ہی تھا حضرت امیر معاویہ چونکہ اپنے بھائی کے جانشین تھے اور ان کے تخت حکومت پر ان کے جانشین تھے اپنے بیٹے کا نام بھی ان کے نام پر ہی رکھا یہ شام کے علاقے میں حضرت یزید بن ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ ان کا اثر رسوخ تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی سیاسی سوج بوجھ کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ اگر کسی اور کو اس علاقے میں امیر بنایا گیا تو اہل علاقہ اس کو قبول نہیں کریں گے یا وہ یہاں ایک کامیاب حکمران ثابت نہیں ہو سکے گا حضرت امیر معاویہ کا یہ اجتحادی فیصلہ تھا کہ میرا بیٹا صحیح حکمران ثابت ہوگا انہوں نے چند صحابہ سے مشورہ کیا تو ان صحابہ نے حج کے موقع پر انہوں نے تردید کی انہوں نے آپ کو اس بات سے روکا لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس اجتحادی فیصلے پر قائم رہے اور ساتھ ہی آپ نے یزید کو ایک وسیعت کی فرمایا چند لوگ تیری بیعت نہیں کریں گے جن میں حضرت امام علی مقام عبداللہ بن عمر عبداللہ بن سبیر اور عبدالرحمن بن عبو بکر جب یہ چار لوگ تیری بیعت نہ کریں تو سختی نہ کرنا بالخصوص نواسہ رسول کی عظمت کا خیال رکھنا انہیں تنگ نہ کرنا جس نے رسول اللہ کے بعد تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنی دانست کے مطابق مقرر ضرور کیا اور بات کی تاریخ نے ثابت کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا لیکن اس میں حضرت امیر معاویہ کی کوئی غلطی نہیں ہے انہوں نے اپنی دانست کے مطابق سیاسی سوج بوچ مطابق فیصلہ کیا کہ مجھے حضرت فاروق عاظم نے اس لئے بیجا کہ میرے بھائی کا یہاں سے تو رسوخ ہے اور کوئی حکمران یہاں نہیں چلے گا اور میں نے اگر کسی اور کو مقرر کیا تو کوئی اور یہاں کامیاب نہیں ہوگا انہوں نے اس فیصلے کے مطابق یزید کو مقرر کیا لیکن ساتھ وسیعت کی کہ امامِ عالی مقام پر سختی نہ کرنا ان کی نسبت کا خیال رکھنا اب یزید نے خیال نہیں رکھا تو اس میں غلطی کس کی ہے باپ کی یا بیٹے کی یزید انتہائی فاسق و فاجر ہے اور اس کی شخصیت پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا امام کے ذکر سے زبان کو جو طہارت ملی ہے یزید کے شخصی برائیاں بیان کر کے میں اپنے اس لطف اور مزے سے باہر نہیں آنا چاہتا لیکن اتنا سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک کسی کے اپنی تحقیق کو تو علیدہ بات ہے لیکن میرے نزدیک تو یزید لانت کا مستحق ہے اور میں تو اپنے اجتماعات میں برسرے ممبر بھی یزید پر لانت بھیجوں تو اس پر کوئی شرمساری محسوس نہیں کرتا قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر تم سورہ محمد میں ہے اگر تمہیں حکمرانی دی جائے پھر تم رشتوں کو توڑو اور فساد پھیلاؤ قلائک اللذین لعنہم اللہ ہو حضرت امام احمد بن عمبل نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا یزید لانت کا مستحق ہے کہ وہ زمین پہ فساد پھیلایا اور اس نے امام علی مقام پہ ظلم و ستم کیا یزید شارب الخمر یزید تارک الصلاة یزید حرام کو حلال کرنے والا اور حلال کو حرام کرنے والا یزید ماں سے نکاح کو جائے سمجھتا تھا یزید کس تخت پہ بیٹھا ہے خلافت خلافت کسے کہتے ہیں المنجد اٹھا کے دیکھیں ان نیابت و ان الغیر دوسرے کی جانشیمی اور اسطلعہی تعریف امام ابو وکر بن جساس نے لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشیمی دین قائم کرنے کے لئے حضور کا جانشین بن کے بیٹھنا یہ خلافت اور خلیفہ کا حکم ماننا امت مسلمہ پر واجب ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے ہر آدمی اس قابل ہے کہ اسے حضور کے جانشین ہونے کا شرف مل جائے یا اس کا حکم امت پر واجب قرار دے دیا جائے اس کے لئے ایک میرٹ ہے جو اس میرٹ پر پورا اترتے ہیں وہ خلیفہ بن سکتے ہیں اور اس میرٹ کی تفصیل نہیں میں جاتا اس میں سے ایک تقاضہ یہ ہے کہ خلیفہ متقی ہو اسے اپنی آخرت کی فکر ہو جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں اس نے دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرنی ہے اس لئے خلیفہ کا متقی ہونا ضروری امام ابو وکر بن جساس نے آقام القرآن میں لکھا ہے بڑی مشہور آیت مبارک حضرت ابراہیم نے ارز کیا یا اللہ مجھے متقین کا امام بنا اللہ نے فرمایا ہم تمہیں متقین کا امام بنائیں گے ارز کیا فرمایا میں ظالموں کو امامت نہیں دوں گا گویا ظالم جو ہیں وہ امامت کے حق دار نہیں تو یزید ظالم تھا یزید فاسق و فاجر تھا خلیفہ وہ بن سکتا ہے جو متقی ہو وہ مسلمانوں کی آخرت سمارنے والے کام کرے اور یزید شراب نوش تھا امام حالی مقام نے خود اسے شراب پیتے ہوئے دیکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی حکومت کے دوران یزید ایک دفعہ ہے مدینہ منورہ حضرت عبداللہ بن عمر اور امام عالی مقام ملنے گئے ہیں یزید سے یزید اس وقت شراب پی رہا تھا امام تشریف فرما ہوئے شراب کی بدبو آئی امام نے فرمایا یہ بدبو کیسی ہے یزید نے کہا میں انگوری شربت پی رہا ہوں اور اپنے خادم سے کہا نوکر سے کہا کہ یہ دو میرے مہمان آئے ہیں حسین ابن علی اور عبداللہ بن عمر ان کو بھی انگوری شربت پلاؤ اب دو پیالوں میں وہ خادم شراب لے کے آیا امام کی طرف بڑھنے لگا تو امام کھڑے ہو گئے اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم یہ فرما کہ امام وہاں سے نکل آئے یزید کس شہر میں آکے شراب پی رہا ہے مدینہ منورہ میں کس شہر میں جہاں لوگ گناہ بخشوانے جاتے ہیں وہاں وہ گناہ کر رہا ہے جو توبہ والی جگہ پہ گناہ کرے وہ کتنا بدبخت ہوگا جو توبہ والی جگہ پہ گناہ کرے لوگ اور شہروں میں گناہ کرتے ہیں پر توبہ کرنے کو جی چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں مدینہ منورہ چلے جو حرمین کا تقدس پیش نظر نہ رکھے جو شہر مدینہ میں شراب پیئے اس کے دل کی سختی کا عالم کیا ہوگا امام نے خود دیکھا ہے اس کو شراب پیتے ہوئے اس لئے امام علی مقام نے فرمایا یزید مسلمانوں کا خلیفہ بننے مسلمانوں کا سلطان بننے کا حق دار نہیں یزید تخت نشین ہوا اس نے خط لکھا گورنر مدینہ ولید کو اور کہا امام علی مقام سے بیعت لو گورنر مدینہ نے ستائیس رجب المرجب ساٹھ ہجری امام علی مقام کو عشاقی نماز کے بعد گورنر ہاؤس میں بلایا خط پڑھ کے سنایا اور کہا آپ یزید کی بیعت کریں امام علی مقام نے فرمایا میں یزید کو بیعت کا حق دار نہیں سمجھتا میں جو سفر کربلا بیان کروں گا وہ تبری اور ابن عصیر ان دو کے حوالے سے امام علی مقام نے فرمایا میں یزید کو بیعت کا حق دار نہیں سمجھتا مروان بن حکم وہاں بیٹھا تھا مروان نے کہا ہے گورنر مدینہ سنو اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو اسی وقت ان کا سر کلم کر دو یہ زندہ باہر نہ جانے پائیں اگر یہ زندہ باہر چلے گئے تو پھر تیرے کابو میں نہیں آئیں گے پھر تیرے کابو میں نہیں آئیں گے مروان نے موت کی دھمکی دی گویا امام کو درائیا کہ اگر آپ نے بیعت نہ کی تو سر کلم کر دیا جائے گا امام نے شیر کی چندھار کے ساتھ للکار کے جواب دیا مروان کی طرف دیکھا اور فرمایا